بسم اللہ الرحمن الرحیم اکشف صدر الحسین بے ظہور کی قائم سلوات سارے ملکی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیات یزیدیات دشمن اہل بیت لانت اختصاراً اجمالاً ڈیپٹی ڈیونی ہے پڑھنا میں کچھ ہور چاہتا ہوں لیکن میرا دل چاہتا ہے تو آج دی مجلس میں اوہ پڑھنا چاہتا ہوں جو اصحاً مومنین دے ہکڑو جیتے حقوق کتنے ہی توجہ ہے میرے پاس امیمبر حسین مجالس حسین سارے واسطے ایک ترس گائی اتھا لڑنا جھگڑنا ہکڑو جیتا حق غاصب کرنا اچھا نہیں توجہ ہے میرے پاسے بسی اللہ بسی اللہ بسی اللہ اصحاً جنہاں دے منہ ڈالی ہیں انہوں سارے کو در سے اخلاق دیتے بس اسے دے زمانی جو میں جلدی جلدی ممبر بھیرامان دے حوالے کرا بسی اللہ ایک بندہ آیا ستویں امام کن مولا وزارت مل دیئے قبول کر گینا تیرا امام فرمیندہ پاہ قبول کر گن ایک زمانہ تا تو دے کئی زمانتہ تے کو ستویں امام دیندہ کئی زمانتہ تے کو ستویں امام دیندہ علی بیر جکتین دشمندہ وزیری آزم پیا بند دے مولا تسا حکم دے ہو مولا میں تھوارے غلاما ان دا نہیں مولا وزارت حاصل کرنا چاہنا امام فرمیندہ پاہ قبول کر مولا تسا کیڑیاں زمانتہ دیندہ ہو تے میں کیڑی دے ما مولا فرمیندہ تے کو ستویں امام پیا دے تیڑی جنت دا میمے زامنہ تیڑی رزق دای زامنہ کڑھاں تُو فاسی نہ چڑھ زیں مولا ان میں کیا دے وہاں مولا فرمیندہ ایو زمانترے میں توں دشمندہ پند زیں وزیری آزم کال کو کوئی غریب آوے ان دی حاجت پوری کریں ان دی حاجت پوری کریں ان بند گیا وزیری آزم جنہ سادھے مومنے چو کہیں کو پتا چلے بھی انہاں مومنے چو کوئی اتلی منزلتے چلا گئے انہاں ہی کو مومن کو پتا چلا بھی دشمندہ وزیری آزم بند گئے ہیتہ شیعہ ہیتہ سارے منانالہ بابا جی اتھا پہنچا علی بن جکتین کان اس ویلے علی بن جکتین گھمانٹی چایا میں وزیری آزمہ اوہ غریب ہے چھوڑے ماں بس تھی چھوڑے ماں مردی آلا ہے میں تھا تو پہلے آگے کہ میں اپنی ٹیم دی اندھر ہی چھوڑے سا تو جو ہے میرے پاسے تو جو ہے بس اس خلالی تروڑی تھی سارا میں پہلے آکے بھی میں اپنی ٹیم دی اندھر پڑ سوں جی دشمن تیتر بار دیوچ اپن گیا وزیری آزم بس تورا اطلاع ملی بھی فلان غریب شخص تے کو مل لڑا ہے اس میں لے آدھا ہے اوہ غریب شخص تے کو مل لڑا ہے اس میں لے آدھا ہے اوہاک میرے کن ٹیم ہی کوئی نہیں بس ایوہ علی بن جگتین آئے تیرے ستویں امام دی ملکاتے امام کو ناکرہ اطلاع رہی تھی مولا جی دشمن دا وزیری آزم بنا علی بن جگتین مولا توارے بوہے تے مل لڑایا کھڑا ہے تیرے ستویں امام پہ آدھا ہے میں ستویں کانی ٹیم کوئی نہیں میں ستویں کانی ٹیم کوئی نہیں مولا نراز ہو مولا ورمائے نراز تہاں فرمایا مولا کیوں نراز ہو فرمایا فلان جو مومن میں لڑا ہے ایک ملاقات کر رہی ہے نہیں مولا مولا فرمایا جب تک او راضی نہ تھی سی میں ستویں راضی نہ تھی ساں مولا کی میں راضی تھی سو فرمایا او کو ون راضی کر رہا مولا مدینہ بس رہا فرمایا تے کو پتہ ہی نہیں تے ہجہ تے خدا تے سامنے کڑائے پوری کہنات سارے سامنے ہی میں جی میں ہدھی ہتے لی ہون دی ہے مولا فرمایا شاہر تُو باہر ون ایک ناکہ سوار تے رہے انتظار ہی چھے اندھے تے سوار تھی سیں اکھاں بند کرے سیں اکھاں کھولے سیں مدینہ دا شہر ناول سیا بس رہا تے اب اللہ دا گھر اکھاں کھولیاں بند کی تیاں تے کھولیاں بس رہا ہون اس کو پتہ چلا بھی وزیری اعظم میں لڑا نہیں پریشان تھی کہ بہر نکلے دیکھ کیا دے میں تریکن معافی منگڑایاں او سا کے قیمے او سا کے اتھا میں تے کوئی ملاقات نہیں کرئی تا ستویں ملاقات نہیں کرئی جی ادھے میں سواری تے لاندھا زمین تے سمدھا اپنا پیر اٹھا میڈے موہ تے موہر کر اوہ جی پیر اٹھایا موہ تے موہر کی تھی اکھاں بند کی تیاں مدینہ دے شہر جا داخل تھی ہے اکھاں کھولیاں تے ستویں امام تا گھر مولا فرمائے معافی گھنے مولا دیکھو موہ دے اٹھے موہر کر آیاں اوہ فرمائے گھر اوہ مومن معاف کی تے تا میں ستویں معاف کی تے کربلا دے میدان چھ دھی ملنہی تا بابے دی مک گئی زندان شام چھ بابا ملنہی تا دھی دی مک گئی واہ 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 کربلا دے میدان چھ دھی ملنہی تا بابے دی مک گئی زندان شام چھ بابا ملنہی تا دھی دی مک گئی اوکھے سوال کرے آکھا سجاد سجاد جڑا اتھا مرونی کو دفن کی تھا گریندائے ممبر دی قسم رت ود پوے سا رو کیا کیا بہین جڑا اتھا مرونی غریب آلے قبرستان لاوارس آلے قبرستان رو رو کیا کیا سجاد میں بچ دینا سجاد جڑا میں مرونیا سجاد جتھت رائے مامل ملنی اتھا چار چگنے سجاد میری ماں کو وکھرا چبی لاؤیں اندھی جھولی اچ میڑا مئی اچھ رکھیں سجاد کا ڈھائیں تک قیدہ چھٹسنی آسیدہ کربلا لگا ونی اصغر دنال میری قبر بناویں مئی اقز اصغرا جاگ شام دی قیدن واللہ